یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے دوستو بنا کا گیت مالا یاد ہے نا آپ لوگوں کو اور اسی بنا کا گیت مالا میں ایک گیت بجا کرتا تھا جسے لطا جی نے اپنی مدھور آباس دی تھی یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے اور یہ گیت صرف ریڈیو تک ہی محدود رہا اور کبھی بھی اسکرین تک نہیں آسکا وجہ یہ ہوئی کہ اس فلم کے پرنٹ اس ٹاک روم میں آگ لگنے کی وجہ سے پرباد ہو گئے یہ فلم تھی 1973 میں بننے والی پریم پربت اور اسے ٹاریکٹ کیا تھا وید راہی جی نے ایک بھولی بسری اداکارہ جس نے اس زمانے میں کچھ فلموں سے اپنی پہچان بنائی تھی ریحانہ سلطان اس فلم کے ہیروین تھی اور ستیش کول اور نانا پلسکر مکہ بھومی کاؤں میں تھے پریم پربت کے گیت لکھے تھے جان سار اختر اور پدمہ سجدیو جی نے اور سریلا سنگیت دیا تھا جائدیو جی نے جان سار اختر صاحب جائدیو صاحب اور لطا جی کی اس اسوسییشن نے اس گیت کو کمال بخشا اس کے علاوہ لطا جی کی آواز میں دو نغمیں اور بھی اس فلم کی زینت تھے میرا چھوٹا سا گھر بار اور یہ نیر کہاں سے برسے ایک گیت میں مینو پرشوتم کا بھی ساتھ تھا رات پیا کے سنگ جاگی رے سکھی پریم پربت ایک بولڈ سبجک پہ بنی ہوئی فلم تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی کی وفاداری ایک بڑھے شوہر اور ایک جوان فورسٹ آفیسر کے درمیان بٹی ہوئی تھی فلم تو سٹاک روم کے جلنی کی وجہ سے زائع ہو گئی اور خوش قسمتی سے اس کے ریکارڈ آکا شوانی کے پاس ہونے کی وجہ سے بچ گئے اس کی گیتوں کی ویڈیوز کسی حد تک یوٹیوب پر موجود تو ہیں پر کوئی بھی ویڈیوز صحیح نہیں ہے ہم پھر کبھی اس فلم کے دوسری گھٹناوں اور گیتوں کا ذکر کریں گے پر آج یاد کرتے ہیں بھولے بسری گیتوں کی شنکھلہ میں پریم پربت کے اسی حسین نغمے کو جسے گایا تھا لدہ جی نے لکھا تھا جعوید اختر صاحب کے پتہ شریع جان سار اختر جی نے اور سنگیت سے سوارا تھا اپنے طرز کے انوکھے سنگیتکار جیدیو جی نے تو آئیے سنتے ہیں اس نغمے کو اور آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سگلی شنکھلہ میں آداب سلام نمسکار اور ست سے یکال